خلوچستان میں ہنگلاج ماتا اُدھر دیکھے پینے کے لئے پانی نہیں ہوتا تھا آپ دیکھو ابھی جی یعقوب شیخ صاحب بات ہو چی ان کو پورا ٹائم دیا ہے سب کو میں نے ٹائم دینا ہے میرے پاس اتنی لمبی لسٹ آئیے پورا ٹائم دے چکا ہوں ان کو میں زیادہ دے چکا ہوں ایک منٹ جی جناب یعقوب شیخ صاحب نامہ دونہ صلی اللہ رسولِ کریم بہت شکریہ جناب سپیکر دس مہینے کے بعد مجھے آج بولنے کا موقع ملا آپ بیٹھیں آپ کو پورا موقع دیا ہے اور آپ نے جو ہے وہ اپنا پورا ٹائم لیا ہے جی جناب یعقوب شیخ صاحب میں نے ان کو موقع دیا ہے ان کو بتایا ہے یعقوب شیخ صاحب اپنی باہ جاری رکھیں آپ کو تمام کو میری گزارش ہے کہ میں نے اس ایوان کو چلانا ہے ایک ایک کو سپیش دینی ہے یہاں پہ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بس سارے کھڑے ہو جائیں تو میں اس کو موقع دے دوں میں نے موقع خود دیا ہے ان کو جی جناب یعقوب شیخ صاحب اللہ اللہ کر کے میری باری آئی اللہ اللہ کر کے تبدیلی آئی الحمدللہ اللہ اللہ کر کے باری کا کاروبار ختم ہوا میں اپنے آپ کو خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں کہ آج اس حکومت کا حصہ ہوں آج ایسے لیڈر کی پارٹی کا حصہ ہوں جس کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے اس کا ماضی بے داغ ہے اس کے دل میں پاکستان کے لئے جو محبت اور ولولہ ہے اور اس پاکستان کو ترقی کی خوشحالی کی جس مناظر پر لے کے جانا چاہتا ہے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں اس حکومت کا حصہ ہوں میں بجٹ کی طرف آوں گا جناب سپیکر بجٹ سے متعلق میں کچھ اپنی تجاویز آرز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ حکومت نے جو بیس ارب روپے سی پیک میں رکھے ہیں اس کے لئے میں حکومت کا شکر گزار ہوں اور اس میں خاص طور پر میرے علاقے کو فیدہ دینے والی جو روڈز ہیں حقلہ سے یارک تک اس کے لئے پیسہ رکھا ہے اس کے لئے رکم رکھی ہے لیکن ساتھ میں تھوڑی سی شکایات میری پلیننگ ڈیویجن سے ہیں خسر و بختیار صاحب ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے ہمارے اکنامک زون کے لئے رکم نہیں مختص کی مجھے اس کے اوپر شدید ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لئے ایک رکم مخصوص کی جائے اس موقع پہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہماری حکومت جو خبر پختنخواہ میں موجود ہے وہ پچھلے دور میں بھی رہی ہے اور اس دور میں رشہ کئی اکنامک زون کے پر کافی کام ہوا کافی پیسہ اس کے اوپر لگایا گیا لیکن بدنصیبی سے میرے علاقے میں جو درابن اکنامک زون ہے جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں جو اکنامک زون میرے علاقے میں ہے آپ درابن روڈ سے ضرور گزرتے ہوں گے یہ میرا حلقہ ہے ڈی خان سے درابن جاتے ہوئے آگے زوب جاتے ہوئے اور یہ پاکستان کا انتہائی پسماندہ ترین علاقہ ہے پسماندہ ترین اس وجہ سے ہے کہ بدنصیبی سے جو لیڈرشپ اس علاقے کو میسر تھی اس نے وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ وہاں کے لوگوں سے انتقام لیا ڈیرہ اسمائل خان کے اس پسماندہ ترین علاقے سے انتقام لیا گیا میرے علاقے کے لوگ ان نمائندوں کو بار بار منتخب کرتے رہے اور وہ بار بار اس سے انتقام لیتے رہے آپ کو ترقی کی کوئی وہاں پہ ایک ایٹ رکھی ہوئی نہیں ملے گی یہ میرے علاقے کا حال ہے اس کے بعد جناب علی سپیکر صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ کی پی کی میں خیبر پختنخواہ ہمارے صوبے میں جو بینکوں کا نظام ہے وہ انتہائی فرسودہ اور اس صوبے کے لیے انتہائی بے فائدہ ہے میں یہ چاہوں گا کہ نیشنل بینک آف پاکستان اور بینک آف خیبر سے یہ صرف پوچھ لیا جائے کہ آپ نے اس صوبے کی ترقی کی لیے پاکستان بننے کے بعد سے اور ان بینکوں کے وجود میں آنے کے بعد سے کتنا پیسہ اس صوبے میں لگایا ہے جو انڈسٹری کے لیے لگایا ہو اس صوبے کی خوشحالی کے لیے لگایا ہو جناب سپیکر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان بینکوں کے پر یہ منڈیٹری تھا وہ ایک خاص رقم ان صوبوں میں جہاں پہ ترقی اور اور خوشحالی نہیں ہے پسمان کی ہے وہاں پہ ان کو اپنی رقم وہاں پہ لگانی چاہیے تھی انڈسٹری کو فروغ دینا چاہیے تھا لیکن ان بینکوں نے اس صوبوں میں کوئی ترقی کے کام نہیں کیے جناب سپیکر اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈیرہ اسمایل خان ٹیرورزم کی جو جنگ تھی افغانستان میں اور پھر اس کے بعد ہمارے فاتہ میں آئی پھر فاتہ سے نکل کے ڈیرہ اسمایل خان میں آئی تو ڈیرہ اسمایل خان اس کا فرنٹ لائن پہ تھا اور ڈیرہ خان میں جو اموات ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو دھماکے ہوئے ہیں آئے دن کے اور اس کے بعد جتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اور پھر اس سے بڑھ کے جو ایک جو ایک اس علاقے کی جو تباہی و بربادی ہوئی تو اس کے لئے کوئی اپ لفٹ کا کام نہیں کیا گیا جناب سپیکر میں عرض کروں گا کہ میرے ساتھ کے جو ایڈ جائننگ ایریاز ہیں میرے ساتھ سے ملہکہ علاقے میرے ہلکے کی ساتھ ملہکہ علاقے وہاں پہ روڈز بھی بن گئی ہوئی ہیں لیکن آپ پوری علاقے سے جیسے میرے ہلکے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو بربادی نظر آئے گی وہاں پہ کوئی روڈز نہیں ہے پینے کے پانی نہیں ہے اسپتال نہیں ہے سکول نہیں ہے اور پھر اگر آپ میرے ہلکے سے چلتے چلتے اگر آپ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ میرا ہلکہ دریاء کو عبور کر کے آگے کچھا کا علاقہ ہے اور پھر اس کے بکھر کے زلے کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں تک جب آتے ہیں تو ادھر سے پھر روڈ شروع ہو جاتے ہیں سکول بھی ہوئی تھی جس میں میں نے وزرعظم صاحب سے درخواست کی تھی کہ میرے علاقے میں پینے کے پانی کا انتہائی مسئلہ ہے آپ برائے مہربانی میرے اس علاقے کے پر آپ توجہ فرمائیں اور مجھے اس علاقے کے لئے پینے کے پانی کی جو وسائل میسر کریں تو میں آج پھر اس اہوان کے توسل سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علاقے میں خواتین چھے سے آٹھ کلومیٹر دور سے پانی بھار کلاتی ہیں پینے کے پانی کے انتہائی مسائل ہیں تو میرے علاقے کے ان مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے اور کم از کم تیس سے پینتیس ٹیوب ویل دیے جائیں تاکہ یہ جو ایک انتہائی مسئلہ ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں اس کے بعد جناب سپیکر سیپیک ہمارے علاقے سے گزر رہا ہے یارک سے آگے زوب جا رہا ہے اور ڈائریکٹ اسی روڈ کے اوپر جناب علی جب آپ سفر کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آثار قدیمہ کے ایک انتہائی بڑا خزانہ وہاں پہ موجود ہے جس کا نام ہے رحمان ڈھیری اور اس رحمان ڈھیری کہ جو آثار ہیں آثار قدیمہ نے یہ اس کے اوپر ثابت کیا ہے کہ یہ آثار سات ہزار سال پرانے ہیں مہنجداروں سے بھی آگے اس سے بھی زیادہ پرانے ہیں لیکن اس کے اوپر کبھی کسی حکومت نے کوئی فانڈز مختص نہیں کیے جناب سپیکر آپ جا کے دیکھیں گے اس کے اوپر اس کے ساتھ یعنی دیوار تک نہیں لگائی گئی کہ ان آثار کو محفوظ کیا جائے تو میں چاہوں گا کہ رحمان ڈھیری جو سات ہزار سال پرانی ہماری ایک قدیم ثقافت ہے اس کو محفوظ کیا جائے اور اس کے لئے فانڈز مقرر کیے جائیں اس کے ساتھ جناب علی میرے علاقے میں ڈیمز چھوٹے ڈیمز جیسے چودوان زام ہے جیسے درامن زام ہے حیدر زام ہے یہ زام جناب سپیکر اب سے کوئی تیس پینتیس سال پہلے ان کے جو مجوزہ پروگرام تھے ان کی جگہیں مختص ہو چکی ہوئی ہیں لیکن ان کے اوپر فانڈز مقرر نہیں کیے گئے اور مجھے قلعہ ہے آپ آخری دو منٹ ہیں آپ اپنی بات دو منٹ میں مکمل کریں مجھے آپ آپ مجھے پانچ منٹ چھے منٹ دے دیجئے گا میں مکمل کریں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے دو منٹ میں مکمل کر دیں تو میں یہ چاہوں گا کہ ان سمال ڈیمز کے اوپر بھی جیسے پی سی ون بننا ہوئے چودوان زام کا تو اس کیلئے پلاننگ ڈیویجن مہربانی فرمائے اس کیلئے پیسہ دے تاکہ کم از کم ایک ڈیم اس سال میں اس کا کام شروع ہو سکے اس کے علاوہ سی آر بی سی چشمہ رائٹ بینک اپر کینال اپر لفٹ کینال جو ہے یہ وہاں کے پی کے میں واحد جگہ ہے جہاں ڈی ای خان میں جو میدان ہے وہاں پہ یہ بن سکتی ہے کیونکہ باقی پہاڑیں یہ نہیں بن سکتی ہے ہمارا انڈس کا چھ ہزار کیوز سک پانی جو ہے وہ ابھی تک اس میں جا رہا ہے اور یہ پلان کی ہوئی اس کی مرسوبہ بندی کی ہوئی ہے کم از کم تیس سال پہلے کی لیکن ابھی تک اس کے لئے کوئی فنڈز مقرن نہیں کیے گئے پچھلی حکومتوں نے تھوڑا بہت فنڈز دے کے اس کو زندہ رکھا لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس دفعہ صرف ایک کروڑ روپے دے کے اس فنڈ کے لئے یہ میرے خان میں اس پراجٹ کو بھی شرمندہ کیا گیا اور ڈی ای خان کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جناب سپیکر سرائکی جو پاکستان کا تقریباً تئیس سے پچیس فیصد کمپرائز کرتی ہے جو پوری آبادی ہے لیکن سرائکی کی جو قوم ہے اس کو ایف سی میں اور ملیشیا میں وہاں بھردیاں نہیں ملتی اس وجہ سے کہ وہاں اقوام کے حساب سے پشتو کا بلوچی کا سندھی کا پنجابی کا باقیدہ وہاں پہ ہے لیکن سرائکی کو آج تک نہیں دیا گیا یہ حق کہ وہ بھی ایف سی میں ملیشیا میں جا کے وہ ان کو جائن کر سکتے آخری ایک منٹ آئے گیا آپ کا یعکوب شیخ صاحب میں آخر میں صرف شکریہ دا کرنا چاہوں گا ہمارے محصوف اپنا ہمارے عمر عیوب خان صاحب کا ان کے مہربانی سے میرے علاقے میں سرکل انہوں نے اپروف کیا ہے میں ان کا مشکور ہوں انہوں نے ایک ٹرانسمیشن لائن جو کہ ہمارے جو موجودہ مسائل ہیں لو وولٹیج کے وہ حل کرے گی اس کا انہوں نے آرینجمنٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس بجٹ میں ہمارے لئے میرے کچھا کے علاقے کے لئے جو ایروزن کا مسئلہ تھا جو دریاں ہمارا اکردہ تھا اس میں انہوں نے مہربانی کی ہے ہمارے اس بجٹ میں رکھا گیا دس کروڑ روپے تو میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت مہدور آپ نے دیا میں آپ کا پھر بھی مشکور ہوں جناب سپیکر ہم اس طرف یہ آرز کروں گا کہ جب آپ آپ ابھی تک بھی میرے خان میں کبھی نہ کبھی بائی روڈ ضرور جاتے ہوں گے تو ڈی غان سے درابن جاتے ہوئے آپ میرے حلقے سے گزرتے ہوں گے میرے ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ کبھی تین کلومیٹر یا اس طرف یا اس طرف اس حلقے میں آپ اتھر کے دیکھ لیں